ہلو اسلام علیکم میں ہماری ویڈیو ساتھ مجھے امید ہے آپ سب خیلی سے ہوں گے انجوائی کر رہے ہوں گے ویڈیوز کو اور جیسے کہتے ہیں بازیاں لگی ہوئی ہیں جی جیٹ کی بڑے بڑے چیمپیونز کی بڑے بڑے اچھا کبوتر بیٹھ رہے ہیں بڑے بڑا مزا آ رہے دیکھیں اور سپیشلی آج ہماری ویڈیو ہے میں نے ویڈیو کی بنانی تھی میں نے کہا آج آپ کو بیٹھانے کبوتر کو پلٹانے کیسا ہے اور کس طرح اٹھاتے ہیں اس کے لیے کیا یوز کرتے ہیں ہمارے یار دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کیا میں گودتروں کو پلٹانے کے حق میں کبھی نہیں ہوتا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کبھی کو کتا تھا نہیں کیونکہ پلٹانا کسی لیے لیے کبی پلٹانے کی کئیوں کا کوئی ریزن ہوتی ہیں بندوں کبوتر پلٹانے کا طریقہ کبوتر کو پلٹانا کیسے ہے میں چند ریئر حالات میں کبوتر کو پلٹاتا ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن اس کا بھی میں نے ایک طریقہ کا رکھا ہوتا ہے پلٹانے کا میجورٹی سمجھتی ہے کہ شاید استاذ حضار دکھاتے کے ہیں پانی پھڑے ہیں وہ جو آج کل چینلز پر بتا رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں بتائیں گے خود یہ نہیں کریں گے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ خود کبھی نہیں کریں گے یہ آپ کے لیے ہوتا ہے اسے بتانے کا طریقہ اے دیکھو جی اے تی سی سی پانی پڑے ہیں ٹی کے دے بیچے انجی کر کے اوڈا مو کھولو انجی کر کے تی سی سی پوری پا دیوں اچھا بھائی پلٹانے کا طریقہ ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے اس کے پلٹائے جاتا ہے اور آپ کو کیا پتہ ہے اس نے سادہ پانی دی ہے کہ سادہ پانی کے اندر کو چیز ملا کے دی ہے جس کی وجہ سے کبوتر ایک دام جو ہے برا نہیں مناتا اندر سے ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتا میں آج آپ کو چیلنج کر کے باہر بتا رہا ہوں گرمی شدید جیٹ کی پوریڈی ہے میں سپیشلی مخاطب ہوں ہائی فلایر لو فلایر سپیشلی لو فلایر پٹی والے کبوتر جن کے ہوتے ہیں ان کی میں بات آپ کو بتا دوں کہ وہ جس سے کہتے ہیں پلٹانے پلٹانے ہیں ہر چیز لیکن پلٹانے میں آج آپ کو چلے سے کہہ رہا نوے فیصد پلٹانے نہیں آتا کبھی میں ایک سپر میں نے تجربہ کی ہے وہ ایک میں چھاتے پہ کیا دوست تھا میں کا پلٹا کے دخوا کیا تھا پلٹانے کبوتر میں کا پلٹا کے دخوا جب اس نے پلٹایا اور خانہ خراب کر دیا کبوتر کا کبوتر کے ڈیلے تاکہ جو تھینا پانی آگیا آپ کبھی پلٹا کے دیکھیں کبوتر کو جس کو صحیح طرح نہیں پلٹایا جائے گا اس کی آنکھوں پلٹان کے اور سر کے پارے نا یہ نوکے سے کھڑی ہو جائیں گی مطلب کیا کہ کبوتر کا خانہ خراب برا غرق کر دی اس کا پلٹا کے پلٹانا آیا ہی نہیں سہترا اور میدے نوے انجن دباندھا رہے اچھا کہیں استاد وہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں چی یہ ایسے کر کے اس کو انجن کرو گئے پوٹے نوے گوڑے پر رکھیں ایسے کر کے پلٹائیں گے اے نکل گیا اچھا ہونے جیڑا نوا مند ہے ہوگی کرے گا استاد نے گوڑا دکھایا ہے تو ہونے میں گوڑا ہی توڑا ہے ہوگی کرے گا جی کبوتر ہونے وہ ورنگا چبا کرنا شروع کر دے گا تھے پانی نہیں نکل رہا گوڑے ملی جائے گا ہوتا کہ وہ کبوتر کا بیرا غرق ہو جاتا ہے نقصان کے دیکھیں میری باس انہیں کبوتر کو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بتاتا ہوں کہ کبوتر کو پلٹاتے ہیں تو نوے فیصد لوگوں کو نہیں پتا کہ پلٹانا کس طرح ہے دا سی فیصد صرف استاد حضرات کو پتا ہے وہ بھی اگر اپنے شگردوں کو کچھ بتائیں تو بتائیں ادروائز میرا نہیں خیال ان کے بتا ہے کبھی بھی کبوتر کو پانی سے نہیں پلٹانا آپ نے میں بتا رہا ہوں آپ کو آج آپ کو پورے وصوف چیلنج سے بتا رہا ہوں جو پانی سے پلٹاتے ہیں کئیوں کو پتے نہیں کہ پانی پلٹاتے ہیں کہ نہیں اصل استاد حضرات کے کرتے ہیں میں بتاتا ہوں یہ ویڈیو میری میں نے سپیشلی میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو جی جن کی بازیاں جیٹ کی لگی ہیں ایکسپورٹ بنے ہوئے انہیں راتوی پلٹا رہے نے دن اڑانوی پلٹا کے پیج انہوں اتے کر اینج کر یار میری ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ جب بھی آپ نے پلٹانا ہے ہمیشہ اور اس کے پانی سے پلٹانا ہے اب آپ کہیں گے یار ایکی گلہ کر رہے نے اسیدہ چونجوی لوائی سی میں نے آپ کو بتایا اور اس کا پانی ہمیشہ یاد رکھیے گا پلٹاتے کبوتر کو اور اس کے پانی سے ہیں لوگ نہیں بتاتی یہ بات بڑے سے بڑا استاد آپ کو یہ بات بتائے گا یار میں نے آپ کو بتایا لوگ بتا کہ پانی بناتے رہتے ہیں مختلف طرح کہ آپ کو استاد ملیں گے وہ کہیں گے اچھا تو اینج کر پدی نا لے لے اینج کر او دا پانی بنا کے نا او دے نا پلٹا لے اچھا کچھ آپ کو ملیں گے کہ نہیں یار تو اینج کر ہلکا جی انہوں گرم کر لے پانی نوں پیاب ہی دمیں تھوڑا جی پلٹا آدمی کبوتر نوں کبوتر فریش ہو جائے گا بڑے مہنگے فارمولے جی کر کے جی کبوتر پڑھانے کے لوگ میں آج آپ کو سستہ ترینے بتا رہا ہوں چالیس روپے کا یہ پیڈی ٹرول کا اور ایسا ہے یہ دیکھئے گا ذرا چالیس روپے کا آدھا استعمال کرنا ہے اب آپ نے جو استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں کبھی میں آپ کو پورا نہیں کہوں گا یہ دیکھیں اس کا آہاف یہ سمجھ لیں چونچ لگواتے وقت میری باس میں آپ کو ساسا کیلئے اس لئے کر رہا ہوں جا کے نئے دیکھنے والے ان کو باتا چل جائے چونچ چونچ لگواتی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سادہ پانی کہہ کے منو کہہ دیں چونچ جا لوگایاں سی چھوٹھو چھوٹھ یار کچھ نہیں لیکن یہ ٹھیک ہے کبوتر آپ کے خراب ہونے مجھے تو کوئی نہیں ہے میں نے آپ کو بتا ہے جب کبوتر اوڑ کے آئے اوڑ کے آکے دس منٹ بعد پندرہ منٹ میں جب چونچ لگوانی ہے اس کی تین چسکیاں لگوانی ہے اس کی اوڑ کے آتے بعد وہ اور ایس کی کس طرح اور ایس کے پیکٹ کے تین حصے پاودر کے کر لینے ہیں آدھا لیٹر کی بوتل یہ دیکھیں یہ ہاف لیٹر کی بوتل ہوتی ہے پانی کی اس کو پانی سے بھر کے اس کا تیسرا حصہ یعنی کہ دو حصے رکھ لینے ہیں تیسرا حصہ ایک اس کا پاودر اس میں ڈال کے مکس کر کے میں نے وہ چھوٹی کنالی کا آپ کو بتایا تھا اس میں رکھی ہوتی ہے پانی اس میں پہلے تیار پڑھاتا ہے کبوتر آتا ہے ایک چسکی لگائی اور وہاں پہ جی اس نے میں پیچھے کر دیا پھر دوسری چسکی پہ اس نے ایک دو سپ بھرے میں نے پھر پیچھے کر دیا تین چونچیں لگوانی ہیں جس پہ وہ ایک سے دو سے تین چسکیاں بھر لے اور اس کے پانی کی کبوتر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ گھنڈے کے اندر ایسے فریش یہ تھاپے مارا ہے اس طرح تھاپے مارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے اس کا کبوتر کی ڈیہائی ڈیویشن اور اس ٹھیک کرتا ہے اب پلٹانا کیسے ہیں آپ نے یہ ہی بھیکٹ اور اس پیکٹ لینا ہے اس کو حافعہ پاؤڈر آپ نے ٹھیک لیٹر پانی میں ڈاللیں واپس لotte کی بھر کہا میں کہ آپ کیسے کسی سے片ی میں آپ اس کے دou دفاع بھر گی کسی GET peel پانی کے اندر آپ نے آدھا پیکٹ اور اسے سوزہ ڈالنا ہیں یہ دیکھیں ایک آدھا سم webinars رکھ ڈے۔ ایک لیٹر میں جب آپ ڈالیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد جب وہ اچھی طرح مکس کر لیں وہ پڑھا رہے ہیں اب آپ کبوتر فرض کر لیں آپ نے کہا کہ جی مثلا پٹی والے کبوتر میں نے ان کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ نسخہ لگا دی رات کو گیارہ بجے نسخہ لگانا ہے آپ دو گھنٹے کا اس کو مارجن دیں مثلا آپ نے پلٹانا نہ رات کو کبوتر میں لو فلائر اور ہائی فلائر دوروں کو کہہ رہا ہوں آپ دو گھنٹے پہلے مثلا نو بجے رات کو جا کے کبوتر کو پلٹا دیں ٹھیک ہے پلٹانا کیسے ہے آپ نے سیم یہی کرنا ہے جو آپ نے پانی بنایا تھا لیٹر والا ایک لیٹر پانی کے اندر آپ نے اور اس ڈالا مکس کر لیا وہ پانی کے رنگ ہی بن جاتا ہے اب آپ نے کہ کرنا ہے لینا تیس سی سی ہو ہے تیس سی سی مسلا یہ کام نہ کیجئے کئی لوگ پتا کیا کرتے ہیں آپ ٹیکہ بھڑھا لے لیں بھڑھے ٹیکے مل جاتے ہیں بزار سے انجکشن جو ہوتے ہیں انجکشن اے نہ کرنا کہ سوئی اکے لگی رہے ہیں تو سوئی دن آلی انہوں کو بھوڑھے کتر بچارہ پانی پین دی پہ جائے گردنا تو پانی نکل رہے ہیں شیک ہو شیک ہو گے پانی ہوتھوں نکل رہے ہیں یہ کام نہ کر دے مصلاح آپ وہ تیس سی سی والی سرینج لے لیں اس کا نیڈل اتار دے میں اس لئے کلیر کر کے بتاتا ہوں کہیں بچارے ہوتے ہیں نیڈل کی آسی میں وہاڑ دے اللہ کھوپ دے مچھوڑنو جو بھی ہوتا ہے اس کا دیکھتے ہیں بات میں کرتے ہیں آپ نے نیڈل اس کی سوئی اتار دنی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے تیس سی اس پہ یہ والا پانی بھر کے دیکھیں میری بات سنیں کبوتر کو میں ابھی پلٹانا نہیں چاہ رہا کیونکہ میرے کبوتر کو تیس سی کا ٹھیک ہے بھر کے بھرائی جا رہے ہیں بھڑا اس کو ڈالی جا رہے ہیں کبوتر بھی اپسٹ ہو رہا ہے تیس سی کا ایک ہی دفعہ رکھا اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کی چونچ باندھگار کے انہوں انجنج کر کے ہلا رہے ہو آپ نے ہلکا سا اس کے ایسے پکڑا ہوئے ایسے پکڑا ہوئے اس کی چونچ کا موہ ہلکا سا پیچھے کی طرف کرنا ہے یعنی کہ اس کے کمر کی طرف کر کے کمر کی طرف کر کے ہلکا سا آپ نے دو تیس دفعہ ایسے کرنا ہے اور آپ نے ایسے یہ ایسے کر کے اور پیچھے سے اس کے میدے کو پریس کرنا ہے کوئی ضرورت نہیں یہ تنا پریس کرنے کی سارا پانی بچوں نکلے ہو دے کوئی ضرورت نہیں ہے تیس سی سی میں سے پچیس سی بھی نکل گیا ہے پانچ سی سی کے اندر رہ گیا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے آپ کو سمجھ آگئی آپ نے تیس سی سی وہی پانی لے کے کبوتر کو ڈال لیں اور اس کی چونچ کو ایسے کبوتر کو پکڑا ہو چونچ ایسے مو بند کر کے پیچھے ہلکی سی پیچھے کر کے من کا ہی توڑ دیں کبوتر شہید ہو جائے تکہے لیک یہ ہی انہیں تو کر لائے میں نے پلٹا لائے یہ کام بھی نہیں کرنا ہے اچھا دوسری بات آپ نے ہلکا سا کر کے اس کو ایسے پلٹانے اس کا مو ایسے کرنے اور میدے کو ہلکا سا دبانے بس ہلکا سا ایسے کرنا ہے کبوتر بیس پچیس سی سی جو پانی یا ایمل ہوتا ہے پانی باہر نکال دے گا پانچ سی سی اس کے اندر آجے کر کوئی بات نہیں یہ مت کرنا ان پھڑے آیا انہوں میدے نوے انجن کری جا رہے ہیں انہوں وڑی جا رہے ہیں کہ نہیں نکل پانی پورا نکل یہ کام کرنے سے آپ یاد رکھیے گا نقصان کیا ہے آپ مجھے ایک باہر بتائیں یہ آپ نے تیاری کی ہوئی ہے نا کبوتر کی کبوتر مقابلے کی تیار کر رہے ہیں آپ پلوانی کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی فرض کرنے ہیں ریسلنگ ہے آج آپ نے ایکسرسائز کی ہے ٹھیک ہے ایکسرسائز کرنے کے بعد یہ آپ کی پلوانی ہے آپ کبھی چاہیں گے کہ آپ الٹی کر کے جائیں مجھے اس بات کا جواب دیں چلیں آپ اس پلوانی کو بھی چھوڑیں آپ نے واک کرنی ہے آپ کبھی کہیں گے یار واک کرنے جا رہا ہاں یار پیٹھ خالی لگ رہا ہے لیکن یار میں الٹی کرنوں کبھی ایسا ہوئے یار اچھا چلیں اس کو بھی گولی ماریں آپ مجھے ایک باہ بتائیں اونٹ کو لیں اونٹ بھی جو ہوتا ہے نا اس کی سٹوریج ہوتی ہے اندر اونٹ کبھی ایسا ہوئے وہ ریگستان میں چلتا ہے ہون جی اونٹ لمبے سفرتے جا رہے ہیں نہیں جی انہوں میں پہلے پانی ادھر ٹابو پہ آ کے ہون اینوں الٹی کرالوا کبھی ایسا ہوئے مجھے پہلے بتائیں یار ایک نہیں دو نہیں آپ کوئی مقابلہ اٹھا لیں کبھی ایسا ہوئے کہ آپ الٹی کروائیں میرا مطلب ہے آپ کبوتر کو الٹی کروا رہے ہو دوسرے ورڈ میں یار انتہائی حالات میں میں صرف ایک حالات میں کبوتر کو پورٹ صاف کرتا ہوں اگر اس نے دانا کھایا میں نے آپ کو بتایا تھا دانا کھایا کوئی پورٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو حاج مولا کا آدھے کا آدھے والا پیس دے کے ہلکا سا وہ جو گرم پانی میں بناتا ہوں ڈال کے کبوتر دیکھیں دو گھنٹے بعد پورٹ خالی ہوگا اس کا کیا مسئلہ اس کا اچھا دوسرا پلٹاتا کابو میں پلٹاتا اس پر جب کبوتر اڑ کے آتا ہے مسئلہ ٹائم در کے آئے یہ جیٹ کی گرمی کے بتا رہا ہوں اڑ کے آئے ہیں آپ نے چونچے لگوا دی چونچے اس نے لگا لی تین کبوتر کو سائیڈ پر کر دیا اب جب کھلا پانی آپ نے ڈال ہے نا کھلا پانی اس کبوتر نے سپ سپ گھونڈ کے پیئے اور کبوتر آرام سے اڑ کے بیٹھ گیا یا سائیڈ پر ہو کے بیٹھ گیا لیکن وہ خموش ہے اس نے کوئی ریکٹ نہیں کیا سمجھے کبوتر سیف بچ گیا دوسری طرف آتی ہیں اگر کبوتر نے پانی گھونڈ گھونڈ کر کے پیئے اور کبوتر یہ ایسے کر رہا ہے سینے کو ایسے کر رہا ہے مطلب کہ پانی اس کے اندر نہیں جا رہا اس کو الجھن ہو رہی ہے وہ وقت ہوتا ہے جس وقت کبوتر پلٹاتے ہیں میری پاس یاد رکھی اس وقت کبوتر پلٹانے ہیں آپ اسی وقت کبوتر کو پلٹائیں پھر یہ آپ اور اس کا پانی دے کے تیس سی دیں یا بیس سی دے کے اس کو ہلکا سا دوبارہ پلٹا دیں بس اور اس وقت وہ سپورٹ اس کو دوبارہ مل جائے گی کبوتر جو بالکل خالی ہوگا اور اس کا پانی اس کو دے دے گا فائدہ کیا ہوتا ہے میرے دوست کہہ رہے ہوں کہ اور اس سے پلٹانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو ایک کیا بات دائی تھی وہ میرے بھائی جو 45 تیمپریچر میں چھاتا ہے بے ہوش ہو جاتی ہے بعد میں ڈریپٹ لگی ہوتی ہے وہ اور اس کی وجہ سے ڈریپٹ لگی ہوتی ہے اور اس لگتا ہے ان کو کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی کبوتر کو سیم جس طرح یہ جو آپ کے دیکھیں ایک سٹورج اللہ کی ذات پاک کپیسٹی بنائیے آپ کو پتہ ہے انسان کے اندر آپ کی ہڈیوں کے اور آپ کے گوست کے علاوہ اور 75 فیصد آپ کے اندر پانی ہوتا ہے 70 سے 75 فیصد انسان کے اندر پانی ہوتا ہے یہ باقی جو حصہ ہے باقی تو آپ کا بلڈ اور یہ سارا یہ حصہ ہے وارٹر جو کونٹین ہے انسان کے اندر وہ تقریباً 70% کے قریب پانی ہوتا ہے انسان کی حرکتیں وہ جو ہوتی ہے نا حرکتیں وہ نکال کے اس کا بھی بڑا بزن ہوتا ہے باہر ہوتا ہے لیکن ہر حرکتوں کا نکال کے سائیڈ پہ کرتے پھر ہم آجیں گے دوسری طرف چلے گے اچھا وہ حرکتوں پہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے اچھا تو یہ ہے کہ وہ حرکتیں نکال کے پانی ہوتا ہے اگر آپ چاہیں گے کبھی آپ اُلٹی کر دیں اوہ ہم کیا کہتے ہیں اوہ یا سوک گیا ہے سوکے کے کنڈا ہو گیا ہے لہذا پانی دی کمی ہو رہی تیرے ویچے کبوتر آواز گھر 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 سیم یہی بات ہوتی ہے کہ کبوتر کے اندر وارٹر پیٹس ہوتی ہیں آپ حیران ہوگے میری پاس سنکے میں آپ کو سچے بتا رہا ہوں کبوتر کے اندر واقع جو ہے نا اللہ کی ذات پاکھ نے ایک چھوٹے چھوٹے سے ٹیوبز رکھی ہوتی ہیں وینز کی جس کے اندر پانی سٹوریج ہو جاتا ہے کبوتر اپنا وہ جو ہے نا پھر یوز کرتا ہے جب تک وہ ڈرائے نہیں ہوتا کبوتر پرواز پہ لگا رہا ہے جس پر وہ ڈرائے تھا کبوتر پہ تلخی لگنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طریقہ ہے جی پلٹانے کا طریقہ ویڈیو پھر لمبی ہو رہی ہے میں نے کہا کہ آپ کو بتا دو کہ یہ طریقہ تھا جی پلٹانے کا اس سے کیا ہوتا ہے کہ فوراں کبوتر کو سمجھ لیں یہ فرسٹ ایڈ ہوتی ہے کبوتر کی اور فرسٹ ایڈ اس کو ملتی ہے تو کبوتر فریش ہو جاتا ہے آپ بھی جب بھی پلٹائیں دیکھیں یار میں دیکھ رہا تھا بڑے لوگ پلٹانے کی ویڈیوز بنا رہے کے جی ہے دیکھو جی پلٹایا نہیں اسی انج ہو گیا پلٹایا نہیں اور بھائیا پانی سے پلٹاؤ گے کبوتر مرے گئی مرے گا اور دیکھیں میں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا تھا کہ جی دیکھیں ایک ایک میرے دوست نے بڑے دوست ریویورز آپ کہہ لیں دوست تو نہیں سلام تو سلام دو مطلب میرے میں نے ورلڈ چیمپن اس کا بتایا یار ان کو میں نے آپ کو چیلنج کیا ہوئے کہ بڑے دوست آج کل بڑے دوست بتا رہے میں نے اگلی ویڈیو بنانی بھی آٹھ لگائیں لیکن جن کی پروپر گیم جیڈ کی اور بیساکی آٹ ٹیپلیٹ والا لگائیں فائدہ کیا آپ کو ہوگا کبوتر مرے گھنی یار اتنی بہہودگی ہو رہی ہے آج کل ویڈیو بنا آگے دکھا رہے ہیں گئے دیکھو جی کبوتر مر گیا میری جان سی ہے یار شرم آنی چاہیدی بندے دو یار میرا مطلب استقفار کا مقام ہے کہ میں کوئی خوشی کی بات نہیں اطراف کرنا کہ میرا کبوتر مر گیا میں آجی ویڈیو بنائی ہے میں نے آپ کو کہا ہوا ورلڈ چیمپن نسکے کا لگانے کا دیکھیں کئی دوست میرے جی میڈیسن لائے کبوتر کی ہوئے گا بھائی میرے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے نسکے کے اندر آپ لوگ شاید میتھی کو بال اس کی طاقت کے لیے ساری ٹیبلٹ اور پرواز کے لیے صرف دو ٹیبلٹ اس لئے کبوتر کو گھر بیٹھتا مرتا نہیں یار کسی موت نہ لکھی ہو تو باقی ہے موت سب کے ویورز آتے ہیں تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ہفتے آپ کو دو تین ویڈیو دیکھائیں گے یار جوڑوں کی دیکھیں یار میں نے ایک میرے دوست کہ رہا جی پرائیس زیادہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں میرے پرائیس میچن نہیں کرتے میں آپ کو ایک پرائیس ساتھ سوال یہ نشان پرائیس کیا ہے میں آپ کو بتا دوں آپ پہلے آپ کمپیرزن کریں تسلیح کریں چیز وہ ہی ہے سب چیز ہے پھر آپ پرائیس کمپیرزن خود کر لیں ٹھیک ہے اچھا دوسرے طرف آ جائیں وہ جو دوسرے لوگوں نے لاکھ رفے رکھا رکھا آپ سٹینڈنگ دیکھیں کمپیرزن ہر دوسرے اپنی تسلیح کر کے اپنی آپ نے دیکھ لیں دوستو یہ تین کمپیرزن لگائی ہیں اور انشاءاللہ نیکس جو سٹارٹ کریں گے آپ کے لئے چھے چھے ہزار والے بھی جوڑے دکھیں گے اس میں فرق نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے کئی کبوتر ایسے ہوتے ہیں بلڈ لائن کا تھوڑا فرق ہوتا ہے مثلا ایک ہوتی ہے اگر ہم کہہ رہے ہیں چودری صاحب والے تیڈی کبوتر تو وہ وہی بلڈ لائن ہے ایک ہوتی ہے یہ اروجناللی میں نہیں ہے اس کی پرائس ڈاؤن ہو جاتی ہے صرف یہ فرق ہے اور کوئی فرق جوڑا تھا مجھے امید ہے جس بھائی نے لیا آپ یاد کرو شاندر بلڈ آئی نیلی آنکھوں میں فروز پوری کوئی نہیں دے گا آپ کو ریڈ آئیز میں مل جائیں گے آپ وائی آئیز میں مل جائیں گے فروز پوری آپ کو نہیں مل لیکن اگلی بھی چینل پہ میں ایک ویور ہے ہمارے میں نام نہیں لوں گا نہ ان کے مل کا نام لوں گا نون مسلم مجھے انہوں نے ویڈسیپ کیا بڑی اچھی بات بات رہے تھے ایک دم کہتے جی کہ آپ نے لگتا ہمیں نہیں بتایا ہم نون مسلم ہیں آپ کے مذہب کے نہیں ہیں تو شاید آپ نے ہمیں کوئی نسخہ صحیح نہیں بتایا یار میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں تو ہر ایک بند اچھا میں بتا دوں آپ کو کہ جو نون مسلم میں زیادہ میرے نسخہ پر وہ وینر ہوئے ایک جال اندر سے بنتی ہیں انہوں نے مجھے ویڈیو بنتی آپ کو بڑی مبارک یار دیکھیں میں آپ بتاؤ ہم جن نبی کے ماننے والے میں آج اس بھائی کو بتا دوں ایک بات ہم جن نبی کے ماننے انہوں نے ہمیں حسن اخلاق کا درست دی ہے اور حسن اخلاق کیا ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیس اکتیار کرنا یہ نہیں کرنا کہ وہ مسلم سوچا بھی نہیں ایک اس کی میں آپ کو بتا دوں اس بھائی کے لیے کہ ایک آپ کو واقع بتا دو ایک اور بھائی ہم سارے نبی وں ہم کبھی یہ سوچا تک نہیں کبھی ہم سب کو equal چلتے ہم سوچتے بھی نہیں کسی کو غلط کو ایسا سوچنے کے لئے میں لوگ ہوں گے میں کسی کے بات نہیں کرتا میں اپنی بات کر رہا ہوں ایک جیسے فارمول بتا ہے واقعہ سنیں ایک بڑے ایمان تازہ جگہ لوگوں کا اور اس بھائی کے لئے جو مجھے کہہ رہا تھا شاید اپنے مذہب کے لوگوں کو آپ صحیح بتاتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بڑے اللہ کے مقرب جسے کہتے نبی ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ آپ مشہور ہیں کہ ایک گیسٹ آگیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ نے کھانا میرے ساتھ کھانا ہے آپ کو اپنے گھر سے شریف لے گئے کھانا وغیرہ بنایا آپ میں نکھاؤں گا وہ اٹھ کے چلے گئے ساتھ ہی وحی نازیل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ کی ذات واقعہ نے فرمایا کہ میرا یہ بندہ میں ایک خاص عمر تک کھلاتا کھلاتا رہا وہ تمہارے پاس آیا ایک بار آیا کھانا کھانے کے لئے اور تم نے اس کو نراز کر دی تم نے کھانے کھلا جب آپ نے بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کھلی تو ایک دم ہوئی کہ یہ اتنی بڑی بات مجھے پتہ چلی اللہ کی ذات فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ تھا چاہے وہ مسلمان نہیں تھا تو بے شک وہ جو تمہار مرزی میرے پیچھے آئے میں اللہ کے نام کا کھانا نہیں کھاؤں گا آپ نے کھاؤں آج کھانا کھانا تم جس طرح اپنا کرنا چاہتے ہو تم اس سر کھانا 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 لگا تو کھانا بعد میں کھاؤں گا پہلے یہ بتاؤ کہ تم میں کس چیز نے بدلا تم میرے پاس آئے تم تو کرتے اللہ کے نام کے لگا کھانا 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 تو آپ نے کہا کہ اس ہی اللہ کا حکم تھا کہ نہیں میرے بندے کو کھانا 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 وہ کھانا یہ سیم بتانے کا مقصد مجھے اس بھائی کی بات یہ واقعی آگیا بتانے کا مقصد یہ کہ نون مسلم ہو مسلم ہو جو مرضی مرضی مذہب کا ہو یار میں نسخہ کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ ہاں جی اور انہوں میں مسلم میں زیادہ نہیں سب کی ایک وال ہے اگر یہ بتانے کا مقصد تھا میرے وہ بھائی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو نون مسلم ہیں کبھی یہ مت سوچی گا یار ہم ایسے نبی کے معنی میں نے آپ بتایا ہمارے آقا حضرت محمد نے فرمایا کہ سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور خوش اخلاقی کا اس کی ذرا میں بتا دوں آپ بے فکر ہیں جو باز سب کے لئے وہ سب کے لئے اپنا بڑا خیال لکھیں اور آپ اگلی ویڈیو دیکھیں گا زبردست جوڑے آرہے ہمارے ساتھ رہے یار گب شم لگی رہے سب کے ساتھ لینا لینا نصیب کی بات دیکھیں انجوائی کریں کیسے کیسے جوڑے ہیں اور میں نے آپ کھول کباب بتا دی ہے سب جوڑے جو ہیں آپ کے لئے ہیں جو مرضی جس کا پسند ہے لے لے اللہ حافظ